ایک دن کے آرام کے بعد مال روڈ پھر سے احتجاج کی لپیٹ میں ایک طرف لائن مین تو دوسری طرف میٹر ریڈرز کے سکیل اپ گریڈ اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے بابڑا ملازمین کا احتجاج جاری ہے تو دوسری طرف آٹھ ماہ سے تنکہوں سے محروم مختلف ازلا سے آئے کھیلوں کے کوچز کا مظاہرہ ٹرافک نظام درہم بھرم ہو کر رہ چکا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے رانہ فاہد کی جانب بڑھیں گے رانہ فاہد آج پھر سے مال روڈ احتجاج گاہ بنگ چکا ہے آج پھر مال روڈ پہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے پاکستان بابڈا پیغام یونین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جارہا ہے اور اب یہ احتجاجی مظاہرہ احتجاجی درنے میں بدل گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے ان کے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے اس وقت تک جو ہے یہ پیغام یونین کی جانب سے یہاں پر وارڈا ہوس کے باہر احتجاجی درنہ دیا جائے گا اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ یہاں سے نہیں جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات جو ہے وہ بہت سادہ سے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مسلسل ان مطالبات کو ماننے سے انکار کرتی جارہی ہے ان کو ہر دفعہ لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ مطالبات آپ کے منظور کر لیے گئے ہیں مگر ان پر جو ہے وہ عمل درامت نہیں کیا جاتا ہمارے ساتھ یہاں پر صدر پیغام یونین ایسڈی ساکب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا مطالبات ہیں ان کے اور حکومت کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے ان کو اچھا ساکب صاحب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں پیغام یونین کے اور کہا کیا جا رہا ہے جو ہے وہ وابڈا کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مطالبات میں جو مین ایشوز ہیں ان میں کنٹریکٹ ڈیلی ویز کو مستقل کرنا ریٹائرمنٹ پر جی علی کی پیمنٹ کرنا اور اس کے علاوہ یہ دس ہزار ڈینجر الاؤنس کرنا اور اس کے علاوہ جو خالی پوسٹیں ہیں چھپن ہزار ان پر ملازمین کے بچوں کو برتی کروانا اور جو لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے بیس ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ہائیڈو یونٹ کے ہوتیزار بن کر ڈیوٹیاں نہیں کرتے ان کی ڈیوٹی ہمارے ان ورکرز کو کرنی پڑتی ہے جن کو پر کام کا بہت زیادہ آ جاتا ہے اور ان کو بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ہم نے ابھی ایم ڈی پیپکو سے میٹنگ کی تھی ہفتے کے دن تیس مارچ کو اور یہ سارے مسئلے مسائل ہم نے ان کو لکھ کر دیئے تھے لیکن انہوں نے اپنی مکمل بے بسی کا اظہار کیا ملاقات کے اندر ایک بھی مطالبے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ مطالبہ جہاز نہیں ہے مطالبہ کو انہوں نے تظریم کیا لیکن کہا کہ میں بے بس ہوں میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی پوسٹ پر تمام کمپنیوں کا ایک ایم ڈی بنا ہوا ہے پیپکو کا اور سب کو وہ پالیسی میٹرز ڈیل کرتا ہے لیکن وہ کہتا جی کہ نہ میں کرپشن پکڑ سکتا ہوں نہ میں بیجلی چوری پکڑ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں نہ میں آپ کے مسئلے مسئل کو آل کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایسا کمزور بندہ ایم ڈی پیپکو بنیائے ہوا ہے جو ہماری بات سنتا ہے لیکن کار کچھ نہیں سکتا جی بالکل آرنین کی بات سنی کا کہنا ہے کہ ایم ڈی پیپکو بھی جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں ایک جانب جو ہے وہ پیغام یونیل کے احتجاج جاری ہے جبکہ مال روڈ پر دوسری جانب جو ہے وہ کوچز کی جانب پر احتجاج کے جارہا ہے ان کا کہنا ہے کہ آٹھ مختلف جو ہے وہ کھیلوں کے کوچز ہیں جو گزشتہ آٹھ ماہ سے جو ہے وہ تنخواں سے مرہوم ہیں متعدد بار جو ہے وہ سپورٹ سپورٹ کو مال روڈ اس وقت احتجاج کی ضد میں ہے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو کے رہ چکا ہے بہت شکریہ آپ کا رانہ فہد آپ میں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے